اسلام علیکم میں ہوں فرط عباس شاہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لاہور ٹی وی اور لاہور ٹی وی فیس بک اور فرط عباس شاہ کا پیج فیس بک پہ قوم کو مبارک ہو بہت مبارک ہو خان صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور اس رہائی کے پیچھے ان کارکنوں کو یا ان اس عوام عوام عوامی رد عمل کو مبارک ہو جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ ہو حکومت ہو پسے پردہ کوئی قوتیں ہوں جو بھی ہیں جو ڈیپ سٹیٹ ہیں جو بھی اس کاروائی میں ملوث تھے جن کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں جو جو نااکبت اندیش لوگ اور غیر دانشمند لوگ جو تھے ان کو بتا دیا نکل کے باہر عوام نے اپنے غم و غصے کا اظہار کر کے کہ اگر آپ ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر کو امید کے آخری چراک کو ایک ایسے روشن دیئے کو جس کے علاوہ اندھیرہ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس طرح درجنوں کیس اور دھڑا دھڑ کیس بنا کر بار بار اس کو گرفتاری اور اس پر حملہ آور ہوتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ اپنے وطن پہ ہمارے وطن پہ ان کا نہیں ہے ہمارے وطن پہ حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس رد عمل نے ان کو سوچنے پر مجبور کیا ہے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے کہ یہ عمران خان کو رہا کرے ورنہ یہ ابھی بھی دائیں بائیں کہیں کر سکتے تھے اور دوسرا ایک اور بات سنیں اسی فوج میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اسی انہی جرنلز میں سے انہی دوسری افواج پاکستان میں سے وہ محب وطن لوگ وہ پاکستان پر جان قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں یہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چند لوگ ہو سکتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں جو سب سے جو جب سے پاکستان بنا ہے جن کی نظریں پلاتوں پر جو لوگ کہتے ہیں یا پیسے پر یا جو باہر سے اجنڈے لے کر باجوے جیسے لوگ یہ ساری فوج نہیں ہوتی یہ سارا ادارہ نہیں ہوتا یا ڈیپ سٹیٹ اجنسیوں میں بھی وہ لوگ پڑے ہیں نا کہ جو اب بھی خیر مانگ رہے ہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ بیرونی چنگل ہوتا ہے وہ اپنے لیے کارامد لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں بعض اوقات درات ہم کا کے بعض اوقات بلیک میل کر کے بعض اوقات مفادات کا لالچ دے کے تو یہ یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے لیکن میں ان پتھانوں کو سلام ہے جو نکلے ہیں گھروں سے پتھان ہماری جہان ہے اور پنجاب کو سلام ہے پاکستان کے ہر اس شہری کو سلام ہے جو خان کی رہائی کے لیے پر امن نکل ہے تشدد والے جو ہیں ان کو پھر سوچنا چاہیے کہ عمران خان کی پولیسی یہ نہیں ہے عمران خان نے عدالت میں کیا بیان دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کارکنوں کو پور امن رہنے کا آپ ان کو حکم دیں اشارہ دیں کہیں ان سے کہ وہ پور امن رہیں تو خان نے آگے کہا ہے کہ انتشار میں نہیں چاہتا انتشار یہ چاہتے ہیں جو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں الیکشن کو ٹالنے کے لیے یہ سارا ڈرامایں کیونکہ الیکشن ہوں گے تو قوم جیتے گی عمران خان جیتے گا پی ٹی آئی جیتے گی اور ان کے پاس اقتدار نہیں رہے گا یہ ساری لڑائی ہے اقتدار کی لڑائی ہے سرمایے کی لڑائی ہے محشت پیسے کی لالچ کی ہرس و ہوس کی لڑائی ہے وہ تو کہہ رہے تھے نا کہ جی ایک آدمی کو جو حوس ہے اقتدار کی نہیں یہ جو آپ نے بٹھا رکھے ہیں یہ اصل ان کو حوس ہے حوس تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی عمران خان کو جو ٹھوکر پہ لکھتا ہے اقتدار کو وہ قوم کے لیے نکلا ہوئے یہ جو حوث پرست اقتدار کے مارے ہوئے تو آپ نے پہلے نکالتے ہیں پھر لے آتے ہیں آپ نے بٹھا رکھے ہیں اس وقت تو یہ جو ہے اس وقت آپ سب کو مبارک ہو ہمیں مبارک ہو کیونکہ عوام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں یہ اگر کسی ملکی فوج ہو کسی ملکی پولیس ہو کسی ملک کے باقی ادارے ہوں وہ عوام ہوتے اور وہ سارے ان میں چند لوگ جو ہیں وہ جا کے ظلم ڈھانے کی سوچ بھی لیں تو انہی اداروں کے اندر بیٹھی عوام اٹھ کے کہتی ہے کہ سارا ہم یہ ایسا نہیں ہونے دیں تو اس میں جب پسے پردہ ہوا ہے لوگوں نے کہا ہے اندر بیٹھے محبے وطن لوگوں نے کہ جناب یہ نہ کریں کیا کرنا چاہتے ہیں وطن کے ساتھ آپ ایک سال میں آپ جہنم میں لے کے آگئے ہیں آپ پورے ملک کو آپ نے پاتال میں پھینک دیا ہے لوگوں کی زندگی عجیرن کر دیا ہے مار دیا ہے لوگوں کو ممہنگائی سے مار دیا ہے عدمنی سے مار دیا ہے استراب سے بیچینی سے مار دیا ہے تو لوگ جو ہے وہ اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کرے اللہ کرے اب عدالت کا وہ ایک فیصلہ تھا آپ یہ دیکھیں بائیس مارچ والا یا وہ کب کا تھا وہ پچھلے سال کا ایک فیصلے میں یہ سال دیکھیں کہاں پہنچ جائے شکر ہے کہ عدالت کو اب بھی خیال ہے احساس ہے ہو سکتا ہے قانون اندہ ہوتا ہے ابھی تو لے اندہ بھی ہو تو اب سمجھ یہ آئی ہے کہ قانون اندہ تو ہوتا ہے لیکن لیٹ بھی بڑی کرتا ہے دیر بھی کرتا ہے فیصلوں میں ان کی اپنی مجبوریاں رہی ہوں گی جو بھی ہے لیکن بعض اوقات جس طرح یہ اوپر نیچے اوپر نیچے یہ تاریخیں ڈلتی ہیں تو فیصلے بھی اتنے اوپر نیچے ہونا تو یہ لوگوں کو نت پڑ جائے ابھی جو غیر قانونی چیف نے کہہ دیا ہے چیف جستیس صاحب نے کہ یہ غیر قانونی اتر مناللہ صاحب نے کہہ دیا کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہوئی ہے اب یہ غیر قانونی ایکٹ کرنے والے جن کا جنہوں نے یہ غیر قانونی گرفتاری کر کے جو عمل کیا اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہیں کتنے گھر جلائے گئے ہیں کتنی ٹرانسپورٹ جلائی گی جو نقصان ہوا ہے تو یہ اگر ان پر ان کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے اب دیکھتے یہ ہے کہ ان کو سزا کیا ملتی ہے عوام کا اتحاد عوام کی جد و جہد عوام کا حوصلہ ہی اس ملک کو اوپر لے جائے گا مقتدر طبقے کو تو ہم پچھتر سال سے دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو صرف مارا ہے اپنی جاگیریں بڑھائیں ہیں اپنی امپائرز جو ہیں وہ بلند کرتے گئے ہیں اپنے سرمائے بڑھاتے گئے ہیں اور عوام کو ملک کو غریب سے غریب تر کر کے آج بھی ایک منگا بنا دیئے بہت شکریہ